سلام علیکم خوش آمدیت صبح خیر سلسلہ ہوئی ہے صبح کے وقت کوشش ہوتی ہے کہ عوام نیویت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کیے جائے لیکن اتوار کا دن ہے تو سکر اتحال تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے بہت سارے معاملات کی نشاندہ ہی لوگ کرتے ہیں اور اپنے پروگرامز کے ذریعے تمام ہی پروگرامز کے ذریعے کیٹ ورنیوین نیوز پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسائل کو اجاگر کیا جائے تاکہ یہ آواز کہیں تک پہنچے شاید جو مجاز آتھارٹیز ہیں لوگ ہیں کرتا دھرتا ہیں ذمہ دار ہیں ان تک ہماری بات پہنچے اور کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ عوام کس درد و قرب میں مختلع ہیں اور ان کے مسائل کی طرح تھوڑی سی توجہ دی جائے یہ کوشش بس ہماری رہی ہے اور یہی کوشش آگے بھی رہے گی صبح کا وقت ہے اتوار کا دن ہے اور اس بات کا پورا یقین ہے کہ بہت بڑی تعداد صبح کے وقت اٹھنا ان کے لئے ذرا بلکہ کافی مشکل ہوتا ہے تو نہ یہ موقع ایسا ہے نہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کوئی ایسی بات کی جائے جو سمجھنا مشکل بھی ہو اور اس کو حضم کرنا بھی مشکل ہو بجٹ گزشتہ دنوں پیش کیا گیا جمعہ کے روز اور بہت سارے اس کے پر پیغمات موصول ہوئے اور ہمیشہ کی طرح ایسا ہوتا رہا کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ یہ جو عداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں نمبرز دکھائے جاتے ہیں انڈیکیٹرز دکھائے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی کارکردگی کو وہ جیسی بھی ہو اچھی ہو یا بری ہو اچھی کا تو نہیں کہا جا سکتا ہے جو بری کارکردگی ہو اس کو کیسے عوام کے سامنے پیش کیا جا اور یہ کی بڑی خوش قسمتی ہے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کو سرے سے علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کر گئے ہیں یا کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بجٹ کی جو کہانی ہے مختصف اتنی سی ہے جو پڑے لکھے ممالک ہوتے ہیں محضب ممالک جو ہوتے ہیں وہاں پر یہ جو بجٹ کی کیونکہ اس سے صورتحالی اکثر مختلف ہوتی ہے لیکن جب بھی کوئی اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں جس کے پر عوام کی فلاہ کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے یا کوئی اس طرح کی دستاویز کوئی اس طرح کی پیش کی جائے تو لوگ ضرور اس پہ سوال کریں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کس طرح سے عمل میں لائے جائے گا اس کو کیسے عملی جامع پہنایا جائے گا یہ پیسے جو آپ اس میں بڑی بڑی رکوم جو ہیں جو مختص کر رہی ہیں یہ لائیں گے کہاں سے کیونکہ ان کو بہت خوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی اس میں بڑے بڑے نمبرز پیش کی جاتے ہیں یہ سارا کا سارا پیسہ عوام نہیں دینا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو بجٹ ہے محض اس طفح بھی صرف نمبرز کا ہیر پھی ہوتا ہے آگے پیچھے کی جاتے ہیں اب ریپورٹ کارڈ کی آپ مثال لے لیجئے اگر کسی بچے سے کہیں جو پڑھنے میں اچھا نہ ہو اگر وہ اتفاق سے کسی مضمون میں پاس ہو بھی جائے اگر آپ اس سے کہیں کہ اپنا نتیجہ بتائے تو وہ وہاں سے شروع کرے گا جہاں سے اس کے سب سے اچھے نمبر آئے اور پھر اس کے بعد وہ یہ عذر پیش کرے گا کہ جی اگر میں فیل ہو گیا باقی ماندہ مضمون تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب بہت سارے مسائل تھے ٹیچر نے شاید نہیں پڑھایا ہے دیگر اور کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہیں پاس آگا ہے اپنی غلطی یا خامی کو وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا اور یہی کچھ ہوتا ہے جب یہ عداد و شمار پیش کی جاتے ہیں تو بہرحال ہم نے کوشش کی کہ اپنے ناظرین کو یہ بات سمجھائیں اس کے پر خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ جو عداد و شمار پیش کی جاتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے تو بہرحال یہ کوشش اپنی سی ایک رہی اور دیکھنے والوں نے اس کو بہت سراحہ بھی بہت سارے پرامان بھی موصول ہوئے تو انشاءاللہ یہ کوشش آگے بھی موقع ملا تو جائے رہے گی سبکہ وقت ہے جی بہت سارے امامی نویت کے معلومات و مسائل ہیں اور آج اتبار کے روز بھی جو صبح کے وقت سب سے پہلا جو پیغام موصول ہوا وہ لوڈ شیڈن کے حوالے سے دارے اور شہر کراچی کے ویسے تو مسائل بہت سارے ہیں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں یہ بات دوراتے آئے ہیں جس میں پانی کا مسئلہ ہے سڑکوں کا نہ ہونا ایک مسئلہ اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ شاید یہ بھی اب بن چکا ہے کہ آبادی کی یہاں پر وقت ہو چکی ہے اور اس میں جو شہر کی آبادی ہے رائے شماری کے مطابق کچھ اور ہے اور حقیقتاً کچھ اور ہے وسائل بہت تیزی سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں اور صوبے موجود جو حکومت ہے شاید اس کی ترجیہ نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کیا جائے یہ کم از کم جو شہر میں بسنے والے لوگ ہیں ان کا صحیح شمار کیا جائے تو بے محض بہت چھوٹے سے فائدوں کے لیے تمام چیزیں کی جاتی ہیں اور اس کے نقصانات بہت سارے ہیں جو اس شہر میں ہمیں نظر آتے ہیں اس میں جو جرائم کی بڑتی ہوئی شراح ہے اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا کیونکہ شمار صحیح طرح سے نہیں ہوا اس کی وجہ سے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے آپ کے شہر میں جو جرائم ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا اس خلافہ وسائل بڑی تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے لیے بھی ہم نے وجہ کے اندر دیکھا کہ جو رقم مختص کی گئی ہے محض سترارہ بروپریس کی مختص کی گئے کے ایک اور کے منصوبے کے لیے اور یہاں پر وارٹر بورڈ سے جو بابستہ لوگ ہیں میں نام تو ان کا نہیں نوں گا اس میں ایک عالی جو عہدے کے اوپر فائز شخصیت ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے نہ ہونے کے برابر اور اس سے پہلے بھی یہ خطیر رقم اس منصوبے کے اوپر خرج کی گئی لیکن نتیجہ اس کا صفر ہی رہا ہے پروجیک کے اندر خامیاں یہ وہ بہت سارے ٹیکنیکل ایشیوز ہیں جس کے اوپر بات کر چکے ہیں اس وقت تو مناسب نہیں آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ اس وقت جو پیسے اس کے اوپر جو اربو روپے لگائے گئے تھے وہ بھی ضائع ہو چکے ہیں اور یہ بھی اگر رقم اگر اس کے لیے مختص کی گئی ہے اگر جاری بھی کر دی جائے تو یہ بھی کافی نہیں ہوگی اور اس کا بھی نتیجہ کچھ نہیں نکال سکتا تو جناب اس طرح کے اگر فیصلے کیے جائیں گے تو پھر جو صورتحالے وہ ایسی ہی چلتی رہے گی تو بہرحال جی لوڈ شیڈنگ آج صبح سے ہی سلسلہ جاری ہے بلکہ بہت سارے علاقوں میں تو راکہ سے سلسلہ جاری رہا پانی کا مسئلہ ہو گیا اور دیگر مسائل لیکن بجٹ کے اندر جو اعلانات کیے گئے اس سے بلکل بھی یہ بات نہیں لگتی سندھ کا بجٹ بھی پیش کیا گیا اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کر ہی کہا جا سکے کہ یہ جو سب سے بڑا پاجستان کا شہر ہے اس کے جو مسائل ہیں وہ خلق ہو سکتے ہیں تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے تو دن کے آغاز میں ہی اگر ایسی خبر آئے گی تو پھر اللہ مانک ہے لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں یہ دیگر معاملات پر مسائل کریں اور آج مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے موضوع مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں شہزاد رزازہ جو ایک سماجی کارکون ہے اور بہت دیر سے متعار رکھ ہیں خاص طور پر جو اس پورے شہر کے اندر غریب اور پسمندہ لوگ ہیں ان کے لئے دسترخان کا احفیم امام کر رہے ہیں اور کیسے یہ معاملات چلا رہے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور دیگر معاملات خاص طور پر کیونکہ آپ بھی اسی شہر کا احصہ ہے تو یہ شب و روز جو کچھ ہوتا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس حوالے سے آج کشش کریں گے ان سے بات لے گئے ہیں بہت شکریہ شہزاد بھائی شہزاد بھائی یہ فرمائی ہے کہ یہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے بات ہو رہی تھی آپ سے بڑی تیزی سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے وہ تو شاید آداد و شمار کے اندر آپ کیونکہ خود ایک پھلائی دارہ جلا بھی رہے ہیں دسترخان کا احتمان بھی کر رہے ہیں کیا یہ جو لوگوں کی تعداد ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے یا اس میں اضافہ ہوا ہے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں کیا کیا مشکلات اس وقت پیش آ رہی ہیں میں چاہوں گا ذرا اس کا تذکرہ کر دیا جائے جی حکمان الرحیم یعصر بھائی آپ موقع دیتے ہیں بات کرنے کا آپ کی جہے مہربانی بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی اس کی بات کری پانی جو اہم مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو لوگ جو ہے سیریس نہیں لیتے ہیں ہم کروڑوں کے مقام میں لینے کے رہنے کے بعد بھی جو ہے ہمارے گھروں میں پانی نہیں ہے وارٹر ٹینکر استعمال کرنا پڑتا ہے یہ عام سی بات ہے اور جو انہوں نے رکھا ہے اس کے اندر وارڈر بول کے فور کا جو منصوبے میں اس میں پچیس پرسنٹ جو ہے جو اخرجات ہے اس میں سی پچیس پرسنٹ جو ہے انہوں نے رکھا ہے وہ بھی نہیں دیں گے اور جیسے آپ نے غربت میں اضافہ اضافہ نہیں بے شمار اضافہ ہو چکا ہے مشکلات در مشکلات ہوتے جاری ہیں جو آٹے کی بوری جو ہے ہم لیتے تھے بائیس سو پچیس سو روپے کی ساڑھے چھ ہزار روپے میں بھی لینا بہت مشکل ہوئے ہوئے پچاس کلو کی بوری کو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ غریب کی پوش سے ہر چیز دور ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے جو ہے پوش میں ہو اور دہیت گردی کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کل بہت افسوس ناک واقعہ جو ہے سراب گھوٹ کے اندر ہمارے دستخان کے قریب ہی پیش آئے دو پولیس و ہلکار جو ہے اپنی ڈوٹی نباتے ہوئے شہید ہو گئے اور کل بھی میں نے جو ہے اپنے پیش سے جو ہے مضائمت جو ہے کی ہے اس کی لوگ شور تو کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو بارداتے جو بڑھڑی ہیں اس کی وجہ کیا ہے بہت کل آفیم صحیح اس کی وجہ کی طرف ہم سب کو مل کے جانا پڑے گا اور ہر کام کے نہیں ہے تقریباً ابھی ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہر کام میں ہر آدمی کو اپنے حصہ ڈالنا پڑے گا کیونکہ اب کسی پہ چھوڑنے پہ آپ نے دیکھ لیا ہے تجربہ کر کر کے اور ہم تمام جو ہے زیرو پہ کھڑے میں دیکھو اور جب یہ پاکستان ہوگا تو کوئی یہاں سیاست بھی کرے گا یا نکری بھی کرے گا اور جب یہ نہیں ہوگا تو جیسے پہلے غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے اور ابھی بھی ویسی زندگی گزار رہے لیکن اس سے بھی بتر ہو جاؤ گے ابھی بھی وقت ہے سملنے گا تو میں یہی جو ہے اپیل کروں گا کام سے کہ معصوم جانے روزانہ جاری ہیں بھلے وہ فورسز کی ہوں عام شہری کی ہو اس پہ توجہ دیں شہر کی جو خصوصی عبادی ہے اس پہ توجہ دیں اور جتنے یہاں پر جو غیر ملکی لوگ جو رہتے ہیں ان کو نہیں نکال سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ نہیں نکالیں لیکن ان کو ایک لائن میں تو لائے ہمیں پتا تو ہو کم از کم کہ یہاں پر چھلاک تو ہو کسی کی بلکل ہے کہ یہاں کون رہ رہا ہے اور جو ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے بہت مشکل ایک کام ہو نہیں سکتا اس میں دا مشکل نہیں ہے کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ممکر ہے سب کچھ ہو سکتا یقین انہ آپ نے بھی کچھ صحیح کہا کہ اس کی وجوہ جیسے بھی کچھ دیر پہلے بیان کی گئیں اقتلائیہ میں خاص ہو کہ یہ جو بڑھتی ہوئی بیروزداری ہے مہنگائی ہے یہ بڑا سبب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نویت کے جرائم ہو رہی ہیں یہ بڑی پریشان کن صورت حال ہے جیسے ابھی شہزاد صاحب نے نشاندہ ہی کی ہے کہ جو اس شہر میں ہی بیورے ملکہ ہی علمیہ ہیں لیکن اس شہر کے اندر بڑی بلقسمتی ہے کہ بڑی تیزی سے غیر مقامی لوگوں کا جو ہے وہ تعداد میں اضافہ ہوا اور کیونکہ جب ہمارے اپنے ہی لوگوں کی رائے شماری صحیح نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے ان کا شمار رکھیں گے اور جب ان کا شمار ہی نہیں ہے ان کی نہ کوئی ریجسٹریشن ہے بڑی تعداد ایسی ہے اور یہ مسئلہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جس نویت کے واقعاتہ برونما ہو رہے ہیں یہ سب کے لئے امتہائی پریشانتوں ہیں کہ محض چوری چکاری تک اگر بات محدود رہتی یقیناً بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جس نویت کے جرائم ہو رہے ہیں امتہائی خطرنا کے لئے جیسے تذکرہ کیا گیا جس علاقے کا جو کراچی سے باہر لوگ رہتے ہیں وہ شاید اس علاقے کے بارے میں نہیں جانتے اس کے مضافات میں جو آبادی ہیں وہ کن لوگوں کی ہیں وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کیونکہ یہ خود مہا پر کام کرتے ہیں اچھا اگر یہ اسی سے جڑا کیونکہ معاملہ اور مسئلہ ہے تو یہ جو مویشی منڈی ہے ہمارے یہاں لگائی جاتی ہے یہ بھی بڑا عجیب سا ایک سلسلہ بن چکا ہے اور ایک بڑا ممہ بن چکا ہے لوگ بہت زیادہ خائف ہیں اس راستے پر جانے سے تو ہمارا یہ سوال ہے کہ اس شہر میں رہتے ہوئے کیوں ایسے علاقے بنے ہوئے جا یہاں کے لوگوں کیلئے نوگو ایریاز بن چکے ہیں اس سلسلے میں انتظام میں کیا کر رہی ہے یا آپ کے مشاہدے میں کیا کچھ آئے یہ دو صرف ہماری اصل اگوان کیم آپ نے سنا ہوگا جی اگوان کیم کے بارے میں جو ہے پورا شہر یا پورا پاکستان جانتا ہے بالکل جانتا ہے اور جو ابھی مہویشی منڈی جہاں لگی ہے منڈی کے اندرہ تو بہت فورسز ہے بڑا جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہوئے لیکن جو اردوز کے جو راستے ہیں آنے جانے کے وہ انسیف ہیں میں پھر ٹھیک ہے اور ان کے اوپر کیونکہ دیکھیں جو فورسز ہے ان کا فوکس جو ہے منڈی اور منڈی سے کچھ کلومیٹر کے رستے ہیں بہت ٹھیک ہے لیکن نہ تو ہمارے پر اتنی فورس ہے اور نہ ہمارے پر کوئی ایسے وسائل ہے جو یہاں کی آبادی کا کنٹرول کر سکتے ہیں بہت ٹھیک ہے اصل میں یہ صرف آبادی کا جو ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ففٹی پرسنٹ بھی نہیں بتاتے یہ اس شئر کی جو آبادی ہے اس سے بھی کم بتاتے ہیں جب تک اس کو کنٹرول نہیں کرو گے تو چیزوں کنٹرول کرنا منڈی کے اندر آپ جائیں تمام ایجنسیاں جو ہماری ہیں وہ سیویل میں مجود ہیں کہ منڈی کے لئے وہ منڈی کے اندر ہیں اور منڈی وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اسیے کی بڑی منڈی ہے اس کو ہی کنٹرول کرنا جو ہے آسان نہیں ہے تو یہ ساری وجہ ہے اچھا پہلے یہاں بھی ایسا ہوتا تھا کسی زمانے میں لیکن یہاں پر جو ہے وہ سیف ہو گیا تھا اب اس میں دو چار سال لگیں گے اس کو سیڈ ہونے کے لئے کیونکہ نئی چیزیں نئی جگہیں ظاہر سے باتیں ابھی کسی کو نہیں پتا پہلی پہلی دفعہ وہ جو ہے منڈی لگی ہے وہ نادرن کا بہت بڑا ایری ہے اور سمسام ایری ہے وہ پیشے گڑاب لگ جاتا ہے اس کے ادھر آ جاؤ تو اگوان بستی ہے اس سائٹ چلے جاؤ تو پھر ایسی جو ہے وہ ہے تیسا ٹون ہے تیسا ٹون ہے پورا آباد نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو جہاں آبادی نہیں ہوگی وہاں پھر اس طرح کے بات یہ بات بلکل درست ہے کہ ہمارے پاس شاید وہ بسائل بھی نہیں ہے اب شہر کے اندر ہی آپ صورتحال دیکھیں جرائم کی تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ قابو کرنے کے لئے ابدامات کی ہیں یا کیا کچھ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ بات بڑی سخت ہے جو جتنے بھی جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں ان کو بیٹھ کر سوچنا پڑے یا کہ اس کے لئے کیا حکمت عملی جو ہے ہمارت تب کی جاتے ہیں لیکن وہ بیچارے مجبور ہیں کیونکہ یہ بات کوئی ڈھکی چکی نہیں ہے کہ بہت ساری معاملات تو اس لئے دبا دیے جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں اور شاید لوگوں کے علمے بھی ہے بولنے سے یہ بات گھبراتے ہیں لیکن یہ بات آپ کو کرنی پڑے گی اور سب کے سامنے کرنی پڑے گی کیونکہ اگر ان غلطیوں پہ اگر ہم اسی طرح پردہ ڈالتے رہے تو پھر جو نتائجیں بہت زیادہ سنگین ہو جائیں گے اور ایسا نہیں ہے اس سے پہلے ہم بہت سنگین نتائج اس کے مکر چکے ہیں پاکستان میں جو دہشتگردی کا سلسلہ رہا ہے دہشتگردی کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان میں ہوا ہے دنیا جو شاید کسی خطے میں یا کسی ملک کے اندر اتنا جانی نقصان ہوا جو ہمارے ہاں دہشتگردی کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ تو ساری صورتحال کا ہمیں سامنہ ہے اور اس کے لئے پھر جو کچھ ہم نے کیا یا سیکیورٹی اداروں نے کیا یقینہ لائک تحسین ہے لیکن اس کے لئے بڑی قربانی جو ہے وہ دینی پڑی ہے اور یہ قربانی جو ہے اس کا سلسلہ بھی تک ختم نہیں ہوا کسی بھی محاسبہ رات دیکھیں تو ہمیں یہ بیٹھ کے سنجید کی سے سوچنا ہوگا یہ غربت کے جو معاملات ہیں جس کے پر آج کل بڑی بات ہو رہی ہے بجٹ کی انانسمنٹ ہوئی ہے اور میں جیسے نے بجٹ کا پروگرام کر رہا تھا میں نے اس چیز کی نشاندہ ہی کی کہ یہ کسی زمانے میں بجٹ جو ہے وہ لوگوں کے لئے وہ خوف کی علامت ہوتا تھا کیونکہ وہ سال میں ایک دفعہ آیا کرتا تھا اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اب کیا کچھ ہونے والا ہے کتنی چیزوں میں قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے لیکن اب تو الحمدللہ ہر گزرتا روز ہی عوام کے لئے ایک بجٹ لے کر آ رہا ہے جاہے پیٹرل کی قیمت ہو جاہے اگناس کی قیمت ہو تو لفظی معنی کچھ اور ہیں لیکن کیونکہ بجٹ کا مطلب ہی ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں مہنگائی میں اضافہ ہی ہے اور یہ بات بلکل بھی غلط نہیں ہے بلکل شاہی ہے کہ بجٹ کا مطلب ہی پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہے تو یہ جو مہنگائی میں اضافہ ہے یہ تو روزانہ کی بنیان پر ہو رہا ہے اب اس کی وجہ سے جو لوگوں کا میار زندگی متاثر ہو رہا ہے اور یہ متاثر ہو چکا وہ جس حال تک پہنچ چکے ہیں کب یہ بیٹ کے اس چیز کو سوچیں نہیں کب اس چیز کا اطراق ہوگا کہ وسائل کی صحیح طرح تقسیم ہو یہ سب کچھ ہو یہ ممکن کیسے ہوگا یہ تو ذرا فرمائی ہے اصل میں کچھ جنوں پہلے جو ہے میں ملک بوستان جو ہے جو کنگ کہلاتے ہیں اور کنگ ہیوی انہوں نے بہت اچھی ایک اوفر کری تھی اچھا وہ کافی ٹیم سے جو ہے چلا رہے ہیں کہ اگوانستان سے اپنی جان چھوڑا لو اس طرف سے ہڑ جاؤ اپنا سب کچھ ان کو دے رہو اور وہ آپ کے جو ہے رقم کے اندر خریداری کرنا بھی نہیں چاہتے جب وہ آپ کی رقم میں خریداری نہیں کریں گے وہ ڈولر میں خریداری کریں گے تو آپ کہاں کھڑے آپ کے روپی کوئی قدر ہی نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پیشے بھاگ رہے ہیں جب انہوں نے اوفر کری تو آپ کیوں نہیں لے رہے دیکھیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہ عام بچہ بھی جانتا ہے انہوں نے دینا نہیں ہے جب انہوں نے دینا نہیں ہے کردہ لینا ہے اب جو انہوں نے وجہ پیش کے نہ ان کے پاس تنکھائیں دینا کو پیسے ہیں جو عام سے جھوٹ کہہ رہے ہیں اور جو ہے نہ ان کے پاس ہے بس ایک جو ہے اعلان کے حد تک ہے جیسے کراچی کے لیے گیارہ سو ارب پہ گا پیگی جے گئے تھے ایک صاحب تھے بالکہ ٹھیک ہے آج وہ صاحب کا حال آپ کے آگے ہے اور اب انہوں نے وجہ پیش کے اور سچائی جو ہے قوم سے چھپا رہے ہیں بتا رہے نہیں ہیں بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ آجے گا تو وہ یہ کرے گا وہ آجے گا کرنا کرانا کچھ نہیں ہے اور جب ایک عام آدمی جو ہے بڑی شرمندی سے جب روٹی کی لائن میں لگا ہوا ہوتا ہے نا تو وقت دیکھنے کا ہوتا ہے اور ان کے نمائندوں کے پاس اتنا ٹیم نہیں ہے اپنے ایریے کے اندر آکے اس کو دیکھ لیں آیا ہے جو یہ جیسے میں کوئی کام چلا رہا ہوں جیسے ایریے میں چلا رہا ہوں میں اس ایریے میں چیلنج کرتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں اور بڑے بھرم سے دعویٰ کرتا ہوں وہاں کا کوئی بھی اثر اثر والا آدمی آکے ایک دن جو ہے وہاں بے شک پیسہ نے دے کچھ نہیں کرے لیکن وہاں دیکھیں عوام کو کہ یہ عوام کہاں سے آئی ہوئی ہے اس کے ایریے کی یہ کیا بہار سے یا مانگنے والے لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے کھانا مانا سب ہم روزانہ بناتے ہیں ایک دن آکے صرف ان کو کھلا دیں یا ان کو پارسل لے دیں صرف آکے بیڑی ہیں اور دیکھیں تو ان کو اندازہ ہو کہ یہ نہیں کہ وہ کریں صرف ایک دن ہم تیس دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تیس دن کر رہے ہیں ہم وہاں پر کوئی وسائل نہیں ہے لیکن اس کے اندر آکے آپ اتنا ٹائم دے دیں کہ اس میں بیٹھ کے جو ہے نا لوگوں کو پارسل کر دیں باتیں اور پھر اعلان کریں بلکل ٹھیک ہے کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں کیونکہ جب تک نیچے نہیں آئے گا بڑا آدمی جب تک وہ نہیں سمجھے گا بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل درست ہے کہ پہلے اس چیز کو سمجھنے کی بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو پورا سیاسی نظام ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو صحیح بحیثیت ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے تو سیاسک میں آکر ہو جاتے ہیں لیکن بہت تھوڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو یہ بلکل نشلی سطح سے اوپر آئیں کیونکہ یہ جو پورا ایک نظام مزا کیا گیا یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اس میں نیچے سے لوگ اوپر آئیں یا کسی بھی سیاسی جماعت کی کوشش یہ نہیں ہوتی یہ سارے دعویٰ کرتے ہیں جب ملیت کا اور نہ جانے کتنی باتیں کرتے ہیں لیکن کبھی اس شخص کے اوپر یہ ہاتھ نہیں رکھیں جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑیں نہ ہو پیر میں اس کی جوتی نہ ہو یا اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہ ہو یہ ایسے لوگوں کو اس لیے اوپر نہیں لاتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے کیونکہ تو یہ جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ نظام ایسا ہے کہ ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے کیونکہ اگر یہ لوگ آئیں گے تو یہ مسائب زیادہ لوگ ہیں اور یہ مسائب کو جانتے ہیں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنے ہیں اسی لیے ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جن کے جاگیردار ہوتے ہیں جن کے سرمایہ دار ہوتے ہیں یہ جن کے انٹرسٹ جو ہیں وہ صرف پیسے سے جوڑے ہوتے ہیں یہ اس سرارہ معاملہ ہے تو بہرحال یہ کوئی ڈھگی چپی بات نہیں ہے اور اس کے نتائج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے مزید اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی ایک برک کے لیے کھا جا رہا ہے ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاتی رہے گا ایک برک کے لیے کھا جاتی رہے گا ایک برک کے لیے کھا جاتی رہے گا پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بیک پہ جانے سے پہلے گفتگو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے اور جو شہری علاقوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور جناب یہ جو بڑتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے بیروسگاری کو کیسے کم کیا جائے اور یہ جو دیگر معاملات ہیں جو برائے راست عوام سے جن کا تعلق ہے یہ شاید حکمرہ طبقے کی ترجیحات میں شامی نہیں ہے اور یہ چیز ان کے کردار سے ان کے عمل سے نظر بھی آتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ جو معاشی بہران آیا ہے جو تنگی آیا ہے عوام کا میار زندگی بری طرح تاثر ہوا جو میڈل کلاس اور لول میڈل کلاس ہے ہم پڑھاتے ہیں خود بھی پڑھتے آئے ہیں کہ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک چلتا ہے ان کو بالکل صفیہ سی سے مٹا دیا گیا اور وجہات کیا ہیں وہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پھر یہ جو روزگار کے مواقع آہستہ آہستہ ختم کیے گئے اور پھر یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے جس کو اندیزی میں نیپوٹیزم کہتے ہیں اقربہ پروری اپنی لوگوں کو نوازنے کا یہ کلچر ہمارے ہاں رائے جا اور آج بھی یہ ختم نہیں ہوا اور یہ چاہیے بھی تو یہ ختم نہیں کر سکتے اس طرح انہوں نے آہستہ آہستہ ملک کے جو عام پوامی ادارے تھے ان کا مذہرت کے ساتھ بیڑا غرق کیا پی آئی اے کو آپ دیکھ لیں ریل ویس کو دیکھ لیں سٹیمنز کو دیکھ لیں اور دیگر جو ادارے حکومت کی تحلیل میں جو ہیں جن کو لیا گیا یہ سوچ کر کہ ان کو چلا کر جو ہے ملکی معیشت کو چلایا جائے گا جس طرح کا فیصلہ تھا اس کے نتائج آج سکا آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور پھر ان اداروں کے اندر جو لوگوں کی بہتات کوئی سیاسی جماعتوں نے جس طرح اپنے لوگوں کو بھرتی کیا تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ بھٹا بیٹھتا چلا گیا اور بڑی اچھی بات ہے کہ اب بھی اس حوالے سے چند ایک سیاسی جماعتیں ضرور ان کے منشور میں یہ جیس شامل رہی کہ ان کو نیجی داروں کے حوالے کر کے یا ان کے ساتھ پارٹنشپ کر کے ان کے معاملات کو بہتر بنایا جائے لیکن وہ بھی ہمارے ہاں کارکر ثابت نہیں ہو سکا دوگزاری شیئر ایک جی اس نظام سے یا ان لوگوں سے اگر آپ امید لگائے بیٹھیں کہ معاملات کو حل کریں گے تو یہ شاید ہمیں اب ممکن نظر نہیں آتا اور یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں میں مجبور ہیں کیونکہ جی موشی فیصلے ہوئے ہیں ایک سال کے اندر گزشتہ ہے اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں بار بار یہ نشاندہی کی جاتی رہی کہ ان کو بہتر بنانے کے لئے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا لیکن نہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو شاید ان کی ترجیحات میں شامل تھا بلکہ یہاں تک ہوا کہ ان کے بڑے خاص حکومت کے ایک وزیر موصوف تھے اکثر ٹی وی پر آ کر مستقبل کی پیشگوئیاں اور پٹھان باتیں کرتے رہتے ہیں میں بڑی سچی بات کرتا ہوں یقین ہے ناغوار گزرے گی تو وہ خود ایک دفعہ بھری پریس کانفرنچ میں میڈیا کے سامنے اس چیز کا اصحار کر گئے کہ وہ جاتے ہوئے ہم نے بارودی سرنگیے جو ہیں وہ لگا دی ہیں اور یہ بارودی سرنگیے اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو آپ ختم کرتے کرتے خود ختم ہو جائیں گے جس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ وہ بارودی سرنگیے آپ پھٹ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہ جب معاشی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس کا بڑی وجہ یہی ہے تو بہرحال کیونکہ سنجیدہ نہیں تھے ملکہ معاملات کو چلانے میں نتیجہ یہی نکلنا تھا شہزاد رزا صاحب تشریف فرمائے ایک سماجی کارکن ہے اور سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سماجی کارکن سے زیادہ بہتر اور کون جان سکتا ہے تین اب یہ جو چیز ہیں جس کی ابھی آپ نے نشاندہ ہی کی ہے میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات ہو لیکن آپ ایک اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کرکتو روزگار کے حوالے سے اور دوسرا یہ جو خاص طور پر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مواقع نہیں ہیں ان لوگوں میں بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے جو سامنے آ رہا ہے بلکہ چند ایک کیسز تو میرے سامنے ایسا آئے جو بڑے اچھے اتلیٹ تھے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جرائے پیسرگر میں ملابس ہو گا یا نشے کیا اور پھر میں یہ بات کہنے سے ہمیشہ یہ بات میں بار بار دوراتا رہا کہ جو پچھلی حکومت جو گئی ہے انہوں نے جتنے لوگوں کو تو بے روزگار کیا لیکن جتنے کھلاریوں کو بے روزگار کیا ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس کو بند کر کے چیختے رہے کہ یہ خدا رہا یہ کام نہ کریں اپنی زد اور آنا کی وجہ سے انہوں نے سارے ملک کے جتنی دپارٹمنٹ تھے جتنے بھی ادارے تھے قومی اور جو سرکاری غیر سرکاری ادارے تھے اس میں جتنے بھی کھیلوں کی جو ٹیمیں تھیں ان سب کو بند کیا اپنی آنا کی وجہ سے اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی آج جرائم میں بڑی تعداد ایسی ہے یا تو بچارے سرکوں پر ہیں یا پھر یہ جو ہے وہ جرائم کی طرف آگئے ہیں جی اپنا یاسر اس کے اوپر میں تقریباً چھے سات سالوں سے کام کر رہا ہوں دستخان تو میں نے بھی لگایا تین سال میں کیونکہ میں خود جو ہے اسپورٹ سے میرا واسطہ رہا ہے میرا اچھے کرکٹ کھیلی ہے نئی وسائل تھے آگے جا سکے کلب لیویل کی کرکٹ تو ماشاء اللہ سے کھیلی ہے اچھے گرونوں میں کھیلی ہے تو جی سیری میں میں کام کر رہا ہوں میں نے اس سیری میں یہ دیکھا کہ منشات کی طرف جو ہے نا بڑے مضبوط لوگ وہ بڑے تگڑے لوگ وہ جو ہے کارووار نہ ہونے کی وجہ سے بیرزگاری پھر کسی نے ان پہ توجہ نہیں کری پولیش نہیں کری تو وہ جو ہے بہت تیزی سے جو ہے نا جرائم کی طرف جا رہے ہیں منشات کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے ان کے نیے ایک ہی کر رہے ہیں کہ دو تین وہاں کلب ہیں تو بچے اتنے ٹیلنٹیڈ ہیں انٹرنیشنل تک میں گئے ہیں اسلام آباد سے بھی جیت کے آئے ہیں اور ان کے پاس نہ کوئی سڑکے وہ مقصد نہ کوئی گرونڈ نہیں ہے ایک دو جگہیں ہیں اس وہ بھی کچھرے کے دھیر سے بھری ہوئی ہیں کل ہم نے وہاں بہت بڑا پرگرام کیا ہے اور اس کے اندک ایسے ریکورڈ ہیں جو ہم نے انڈیا کے بریک کریں اچھا ایک تو جو پچھلی جو حکومت جو کر کے گئی ہے جو ایک میسیج چھوڑ کے گئی ہے پوری دنیا کے میں جو ہماری فورسز کو بدنام کیا ہے پرگرام تو ہم نے ان کی نہیں کیا تھا لیکن جب لڑکوں کا جذبہ دیکھا تو جمپ انڈیا نے ایک لگائی ہے جس میں بارہ جو ہے لڑکوں کو کھڑا کر کے لگائی ہے تو ہمارے لڑکوں نے پہلے بارہ کو کھڑا کر رہا پھر چودہ سولہ اٹھارہ واہ جی واہ لانگ جمپ اتنی لانگ جمپ لگائی ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہائٹ پہ جو چڑھنے کی جو تھی جی 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 فلیک اپنا لہرانے کی اس کے اوپر بھی جو ہے گیارہ کا ریکورڈ تھا وہ بھی برابر ہے بہت اچھا اس پہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریکورڈ کو بھی ہم انڈیا کے بریک کریں واہ تو جو ہے اس میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں اپیل کرتے رہتے ہیں وہ کرتے رہیں گے امید پہ دنیا قائم ہے بیکن یہی سیاست دانیں انہی سے امید کریں گے جو وقت پہ جو ہیڈ میریٹر ہوگا اس کو بولیں گے جو ٹاؤن نازیم ہوگا اس کو بولیں گے یہ علاقے کے ایم پی ایم لے ہیں ان کو بولیں گے کہ بھائی آپ لوگوں کا یہ فرض ہے آپ لوگوں کا یہ کام ہے آپ کو جو ہے ہم لوگوں نے جتوایا ہے اس وجہ سے کام کرنے کے بے شک آپ نہیں کریں لیکن ہم کرتے رہیں گے اس پر لڑتے رہیں گے تو یہ جو ہے اپنا ساؤتھ کوریا کھیل ہے ماشاءاللہ آگے اس میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں سے کچھ لڑکیں نکالیں گے اللہ نے چاہا جو پاک فوج میں بھی جائیں گے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس جوتے نہیں ہیں جن کے پاس کھیلنے کا سمان نہیں ہے وہ ریکارڈ بریک کر رہے ہیں تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کافی جو ہے سمان جو ہے ہم لوگوں نے لیا ہے پھر کچھ انجیوز سے ہم نے شیرنگ کریے کیا ہیں دیکھیں تو انہوں نے بھی کچھ سمان دیا ہے بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اگر اس پہ ہم نے قابو پا لیا تو انشاءاللہ اس ایریے سے منشاعت اور جرائم پہ جو ہے انشاءاللہ ہم قابو پا لیں گے انشاءاللہ بہت 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 اور فورسز ہمارے ساتھ ہے سیاستدانوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا وہاں پر لیکن وہاں کے جو علاقے کے ایس پی صاحب ہیں چوزی سویل فیس صاحب وہ خود ایک اسپورٹ سے جو ہے واسطہ رکھتے ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے میروں کہتے ہیں کہ یار کسی چیز کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں اور وہاں پر جو ڈی ایس آر وغیرہ ہے سیکٹر کمانڈر ہے وہ ان چیزوں کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور بچے ہمارے وہاں جاتے ہیں انہوں نے میں جانتا ہوں بڑا پرموڈ کیا خاص طور پہ سندھ رینجرز نے مجھے یاد ہے ہاکی کے لیے جو ہمارے دوست ہیں یہ کراچی ہاکی اسوسییشن کے لیے وغ ہیں انہوں نے بڑی اس کے اندر کوشش کی بڑا اچھا ٹیلنٹ وہ لے کر آئے اور پھر مجھے بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ سندھ رینجرز کے اندر ان لڑکوں کو نوکرییاں دی گئیں جو ہاکی کھیلتے تھے تو وہ میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ ان کا اتنا انٹرسٹ ہے سپورٹس کے اندر اور پھر اسی طرح انہوں نے بہت سارے اور دیگر دپارٹمنٹ کے اندر ان کو دیکھ کر پھر اچھا پولیس کی بڑی اچھی ٹیم ہوا کرتی تھی بڑی اچھی سندھ پولیس کی ایک تیہ میں نام ان کا بھول رہا ہوں انہوں نے بڑی اچھی ایک ٹیم بنائی تھی اور پھر اس کے بعد اس کی ٹیم بڑی اچھی ٹیم بن گئی تھی اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ دومیسٹک لیول کے اوپر وہ ٹیم جو ہے وہ بچائے تو جناب اس طرح کی کوششیں فورسز نے کی ہیں اور ان کے دپارٹمنٹ چلتے تھے ان کیا کریں کہ جو آ کر انہوں نے ختم کیا دپارٹمنٹ اچھا قرائے کی کلب چلا رہے ہیں اور ان کے اپنے دینے کو پیسے نہیں ہیں سب سے پہلے میں نے ان کو روزگار دیا جو استاد ہیں وہ میرے پاس ہی کام کرتے ٹھیک ہے ان کو سب سے پہلے دیا پھر جو بزرگ ہیں جن کی اولاد کوئی کمانے والی نہیں ان کو خرید کے ٹھیلہ دے دیں تو دیکھیں آپ چھوڑی چھوڑی یہ نہیں کہ آپ ڈائریک بہت بڑا کام کریں تو آپ کر پاؤ گے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنیادی چیزیں مشکل ہوتا ہے مین جو ہے نا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم صرف دستخان چلاتے ہیں تو وہ نہیں ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہم اپنے پیج پہ نہیں لگا سکتے ہم ڈال نہیں سکتے لیکن ہمارے پر ریکورڈ ہے ہمارے پر وہ بندے موجود ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اگر ہم اس کو ریکورڈ پر ڈالتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے کہ عمام کا رش لگ جائے گا ہم کسی بچی کو سلائی مشین دے دیتے ہیں تو پھر سو اور کھڑے میں تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس کو اپنے پیج پہ یا ہم اس پہ نہیں ڈال سکتے اور نہیں نہ ہم اس کو ڈالتے ہیں لیکن یہ چیز ہے اگر ہم نے ان پہ کابو پا لیا بچوں کو صحیح وقت میں پولیش کر لیا ان کو ٹرین کر لیا اور وہ کہیں نوکری پہ لگ جاتے ہیں یا روزگار پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ایک انسان کو صحیح راستہ دکھانے پہ کہنی ہے اس نے پوری نسل ساوا دیا بہت اچھی بات ہے اور یہ بڑا اچھا پلان ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے پر ضرور کام کیجئے اور اگر ہمارے لائک اگر کوئی خدمت ہو تو ہمیں بھی ضرور بتائیے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ بچے بہت زیادہ فریسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں خاص طور پر یہ سڑکوں کے اوپر جو موٹر سائیکلیں دوڑا رہے ہوتے ہیں یہ شاک ہے بس بیسے تو بچوں کی فریسٹریشن ہے جو نکل رہی ہے وہ کیا کریں ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے جیسے بھی انہوں نے کہا کہ نہ ان کے پاس کھلنے کے لیے میدان ہے اور نہ کوئی دیگر کوئی سپورٹنگ ایکٹیوٹی ہے تو وہ یہ جو سارے شاک ہیں وہ سڑکوں کے اوپر پھر پورا کرتے ہیں اب یہ پوری دنیا میں موٹر سپورٹس جو ہے وہ بڑا مقبول ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک سار پاکستان میں تو لوگوں کو نہیں پتا یہ فارمولا ون ریسنگ اب یہ فارمولا ون کیا ہے یہ ہی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا یہ بھی اب آپ کو پتا ہے کہ مزاق بن چکا ہے تو یہ فارمولا ون ہوتا کیا ہے گاڑی کس طرح ہوتی ہے اور اس کو کس طرح چلایا جاتا ہے یہ عام گاڑی سے اس کی جو رائیڈ مختلف ہوتی ہے اس کے لئے ایک مقصود ٹریک ہوتا ہے سڑک اس کی مختلف ہوتی ہے بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ کہ پوری دنیا میں بڑا مقبول ہے اسی طرح موٹر سپورٹس کے اندر آپیں موٹر بائیکس جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے آپ مختلف ٹریکس کے اوپر جو بڑے اچھے اچھے ریسرز جو ہیں وہ چلاتے ہیں تو ان کے لئے ایک جگہ ان کو دی جاتی ہے جہاں پر اس لئے وہ پریکٹس کرتے ہیں بڑی سیف ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں بڑے بڑے نام اس میں جو وہ ساتھیں آئے ہیں والانٹینی اور روسی اور ایسے بہت سارے نام ہیں آپ لوگ تو شاید اس کے بارے میں نہ جانتے ہیں لیکن جو اس کھیل سے وابستہ ہیں اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتا ہے اس طرح کے لوگ دنیا میں پہچانے جاتی ہیں شخصیات موٹر سپورٹس کی وجہ سے تو ہمارے پاس بھی ہمیں اب ضرورت ہے ان بچوں کے لئے کوئی ایسی جگہ بنانی ہوگی ان کو سیفٹی کے بارے میں بتانا ہوگا پھر یہ جو سٹریٹ ریسنگ وغیرہ ہے اس کو لیگل طریقے سے کیسے کھنڈک کی جائے تاکہ یہ حادثات سے بچیں اور وہاں جا کر یہ اپنا شخص بڑھا کریں اس کی ہمیں ضرورت ہے یاسر بھائی ہم اور آپ میرے خیال سے وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے فری میں گرونڈ استعمال کی ہوں دیکھیں اب گرونڈوں کے اوپر کونوں پہ ڈبو لگ گئے ہیں ایسا ہی ہے ادھر منشاعت بکر یہ تاج کھلا جا رہا ہے گیم لگا دی ہیں اس ٹیم پہ جب ہم کھیلتے تھے کرکٹ تو جگہ جگہ پہ پیچھے بنی ہوئی تھی کارپیٹ بچھا کے ہم لوگ کھیلتے تھے گرونڈوں پہ پیسہ نہیں دیتے تھے ہاں کہ اچھا میچ ہوتا تھا تو گرونڈ بک کر آتے تھے وہ بھی دکھا گرونڈ ہوتے تھے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ چاہوں طرف آپ نے چائنہ کٹنگ کر دیئے اگر وہاں پر کوئی مشکل سے کراچی میں دو چار گرونڈ بچے ہوئے بھی ہیں تو اگر وہ کھیلتا ہے تو گھروں میں گین جاتی ہے تو وہ بھی ایک مسئیبت ملکل ایسا ہی کہ کوئی زخمی ہو گیا ہے یا وہ ہو جائے تو وہ بھی مسئلہ بچے کھیل نہیں سکتے تو وہ گرونڈ نہیں ہے اس کے اوپر کہ کسی کو نہیں پتا یہ علاقے کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یار آپ نے گرونڈوں کا حل کیا کر دیا کچھرا کنڈیاں بنا دی تو آپ کو اس پہ بہت کام کرنا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بجٹ ہی نہیں ہے سوچتے ہی نہیں بجٹ کی بات ایک طرف میں ایک چیز کے اور نشاندہ ہی کر دوں کہ یہ جتنے بھی پارک سے اس کی آپ ابھی بات کر رہا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ذمہ داری لینی ہوتی ہے اب یہ ہمارے لوگوں کے لئے بڑی تکلیف دے بات ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے آپ کی اپنی ذمہ داری کیا ہے یہ بتائیے اب جس بھی پارک کی طرف آپ جائیں گے آپ جس بھی پارک میں جائیں آپ جا کر دیکھیں کہ جہاں پر بھی آپ کو کچھرے کے ڈھیر نظر آئیں گے تو وہ کچھرہ کوئی بہار سے آ کر نہیں پھیک رہا ہے کہ اسی علاقے کے لوگ ہیں جو آ کر وہاں پر پھیک رہے ہیں نہ کوئی شخص اس کی ذمہ داری لینے کیلئے تیار ہے یہ یقیناً یہ بات آپ کے علم میں ہوگی جو اس شہر میں رہتے ہیں کہ جتنا یہ ہم کچھرہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم کرنے والے خود دیکھنے نہ ہم اس کی صفائی کی ذمہ داری لیتے نہ ہم نے سب نے مل کر اس کو لکافٹر کرنا ہے اس کی ذمہ داری لیتے اگر حکومت کے پاس نہیں ہے تو ہم اپنے وسائل کے ذریعے بھی اس کو ٹھیک کر سکتے دو تین سو روپے دن کو تیار نہیں ہے کچھرہ اللہ رکھنے کے نہیں ہے ہمارے گلی محلے علاقوں کے اندر اگر آپ جائیں اگر آپ کسی سے صفائی کی مد میں آپ سو روپے اس سے مانگ کر دیکھیں پھر وہ جو باتیں آپ کو سناتا ہے یہ ہمارا قومی مزاج ہے کیونکہ ہم یہ اونرشپ لیتے ہی نہیں ہیں اس وجہ سے یہ حال ہے بہت سارے محلوں میں سوسائیٹیز میں علاقوں میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو صفائی کے لیے انتظامات کرنے وہ آپ کو خود کرنے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ ہمارا جب مزاج ہوگا تو پھر ایسے ہی ہمارے علاقے گلیاں ہمیں نظر آئیں گی کسی بھی علاقے میں چلے جائے آپ کو کوئی مثال نہیں یہی علاقہ کراچی کا جو مرکز ہے بہدر آباد اگر آپ اس کے اندر دیکھ لیں کوئی گلیس کے اندر آپ کو صحیح نہیں ملے گی اور اوپا سے یہ جو کچھرہ ایر گرد ہے وہ جتنی بلڈنگ سے درد آمی رہے ہیں یہ سب یہیں کے لوگ ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کچھرہ پھیٹ رہے ہیں تو یہ بات کتنی دفعہ آگے کی جائے جی اب یہ بتائیے سینس آف ہونرشپ بھی نہیں ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ کو یہ درد محسوس ہوا تو آپ نے ان کے لئے کچھ کرنا ہے لوگوں کے اپنی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اگر علاقے کے اندر اس طرح لوگ خود یہ سلسلہ شروع کریں تو کتنی اور ایسے مسائل سے بچ سکتے ہیں یہ تو ذرا فرمائیے دیکھیں پہلے محلہ کمیٹیاں ہوتی تھی تو بہت اچھا کام ہوتا تھا بزرگ کمیٹیاں ہوتی تھی علاقے کے بزرگ تھے جو بچوں کو سمجھاتے تھے بچے بیٹا یہ چیز یہاں نہیں پھکو آج وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی اور وہ جو ایک ٹرین نیا ہے جو چلا ہے جو چلا دیا ہے ہر کسی کو ہیرو بنا دیا ہے پچھلی حکومت نے آ کے ذرہ ذرہ سے بچے کو سکا دیا ہے کہ آپ یہ کرو وہ کرو جو بم وہ تیار کر کے گئے ہیں وہ گھر گھر میں بم تیار ہے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کوئی سمجھا رہا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرو تو وہ لوگوں کو بری لگتی ہے اصل میں سیریس کوئی نہیں ہے مجھ سمیت کوئی انسان اس ملک کے لئے سیریس نہیں ہے سب نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کا بڑا غرق کیسا کرے لیکن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور جو بااصل لوگیں ان کی ذمہ داری ہیں بے شک وہ انتظامیہ میں نہیں انتظامیہ سے ہٹ کر رہے آپ اپنا حصہ ڈالیں آپ کے شان آپ کے جان یہ پاکستان ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ نے صحیح کہا گیا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہماری اگر پہچان ہیں تو وہ اسی ملک کے ساتھ ہے یہ باتیں اتنی دفعہ دورائی جا چکی ہیں اب تو ہم لوگ کیونکہ سمجھنے کے لئے ان چیزوں کو تیار نہیں ہیں نہ ہماری کوئی خاص دلچسپی ہے تو بہرحال اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا اگر خود سے آپ کوشش نہیں کریں گے اور یہ اب آپ کو خود سے کوشش کرنے میں ضرورت ہے خدا رہا اس بارے میں سوچی ہے کہ یہ جو موشی مشکلات ہیں یہ سب اپنے جگہ ہیں لوگ بہت زیادہ یقیناً علچ کر رہے ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا تصبوت دے سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر جا کر آپ دیکھیں جو تماشے ہو رہی ہیں سگنل کی پابندی ہو یا کوئی اور دیگر معاملہ ہو سڑک پہ چلنے سے لے کے اور کوئی ہو کوئی ایک چیز بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو آپ کسی محصف معاشرے میں دیکھتے ہیں اور پھر ساری ذمہ داری یہ ڈال دی جاتی ہے کہ جناب بولت کیونکہ قانون پر عملداری نہیں ہے خود یہ کچھ ہو رہا ہے ہم اپنے طور پر بھی کوشش نہیں کرتے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے تو بہرحال آپ کرتے جائیے گلے کرتے جائیے شکایت کا ایک امبار ہے لگاتے چاہیے عملا کیا کرنا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اب تھوڑی چی بات ہو جائے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ یہ کچھ کرنے کا عرادہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ایک سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے اور سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں یہ بڑے دعوے کرتی ہیں اپنے منشور کے اندر کھیلوں کا انقاط کروائیں گے یہ سب کچھ کروائیں گے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ سندھ حکومت جو ہے انہوں نے سندھ گیمز کا احتمام کیا بڑی مشکل سے کیا اور ہم ان کو بار بار یہ بات بتاتے رہے کہ اس کو کروانی کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے پاس نیشنل لیول کے پلیئرز ہوں پھر آپ جناب جائیں گے انٹرناشنلی ان کو جو ہے وہ پاکستان کو رپریزنٹ کریں گے اور پھر گولڈمنٹ وہ اصل میں ان کا کیونکہ دلچسپی نہیں ہوتی ان ساری چیزوں سے کیونکہ یہاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے نہیں ہے پرائیڈ ملتا ہے اور پرائیڈ کی اہمیت تو خیر یہ نہیں سمجھتے لیکن خیر بڑی مشکل سے انہوں نے انعقاد کروایا پھر پورے سندھ سے بچے آئے جب ہم ان سے ملے ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے دوڑنے والے بچے سپرنٹر جن کو ہم کہتے ہیں اس میں ریس محصہ لینے والے جن کے پاس پہننے کے لئے جو چاہیڈ نہیں ہے اور پھر وہ کہ جو کھیلوں کا انعقاد کیا گیا اس میں مثال یہ ہے کہ پول ورڈ جو ہوتا ہے بہت سارے لوگ نام سے نہیں جانتے آپ نے دیکھا ہوگا ڈنڈے سے ایک چھلانگ لگاتے وہ نیچے گدے کے اوپر آ کر گیتے ہیں اب وہ گدہ چاہتا ہے بڑا خاص گدہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ چھلانگ لگاتے ہیں ہوا یہ کہ یہاں پر پرانے میٹریس سپورٹ سپورٹ کے پاس رکھے ہوئے تھے وہ لاکے رکھ گئے اب وہ جو بچہ جس نے چھلانگ لگائی اس کے اوپر گرا وہ بچارہ کمر کی انجری کا شکار ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ بچارہ بیٹھ گیا پھر وہ اس میں سان نہیں لے سکا تو یہ حال ہے آپ کے پاس یہ تو ایک آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ لاتعداد ایسے کیسے جو سامنے آئے بہت سارے کھیلوں کا انعقاد کیا گیا تو کسی کے پاس ریکٹ نہیں ہے کسی کے پاس کھیلنے کے لئے بلہ نہیں ہے کسی کے پاس بھیلے نہیں ہے یہ عام سی بات ہے پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں یہ ہمارے ہیں صورتحالے یہ ان کی ترجیحات میں شامل ہے اب آپ بتائیے کیا کیا جائے اس سلسلے میں اور کیا کر سکتے ہیں میری دلچسپی اس لئے زیادہ آیا ہے کہ کھیلوں کے حوالے سے کچھ کیا جائیں بچوں کے لئے میں پچھلے دنوں ہمارا تین مہینے پہلے اسلام آباد میں ایک ایونٹ تھا اس میں انٹرنیشنل کے نئے جو ہے لڑکے تمام تیار ہوئے تھے ہمارا بھی ایک لڑکا جائے تھا تو ٹیم کو وہاں جانے کی نئے پیسے نہیں تھے پریشان بیڑھو بلے سلیکٹ ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا اب اسلام آباد جائیں اور آئیں کیسے جائیں خرچک آئیں بیڑھ گا نہیں جائیں گے چلو بھئے کوشش کری ان کو بھیجا لڑکا سلیکٹ ہو گیا ہمارے ان میں سے لیکن اب اتنا نہیں ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کے نہیں بھیج جائیں یہاں تو سلیکٹ ہو گیا کیونکہ یہاں پر بدقسمتی یہ ہے یا صرف جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے خود ملکل ہے صحیح ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے پوری دنیا یہاں پر آکے دیکھ کے چلے گئی ٹھیک ہے لیکن وجہ کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں آپ کسی کو بلے کھانا نہیں دیں کسی کو کچھ نہیں دیں لیکن جو یہ ٹیلنٹ ہے جو یہ ہم ضائع کر رہے ہیں آپ اس پہ کام کر لیں ان میں سے کوئی لڑکا نکل کے وہ آگے دس لڑکوں کو تیار کر لیں دس لڑکے نکل کے آگے دس کو تیار کر لیں اس کے اوپر جو ہے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو پھر ڈپارٹمنٹ جو آپ نے بن کریں وہ آپ نے کیا سوچ کے بن کریں یہ بات جو ہے آپ شروع سے اس کے پیچھے تھے شروع سے پیچھے تھے لیکن ہمارے پاس پہلے ہی روزگار دیں گے آج بہت ہے پیچھے کیا تھے اس کی بڑی دلچسپ کہانی ہے جو ان کو پہچانتے ہیں جو خیر پہچانتے ہیں وہ تو یہ اکثر نظر انداز کرتے ہیں جو موصول خود کرکٹر تھے تو یہ رہا انگلنڈ میں کرتے تھے کرکٹ وہاں کھیلتے تھے اور یہاں کے کلب سے پیسے لیتے تھے جب اس کلب نے ان سے کہا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ سے کھیلتے ہیں تو ذرا واپس آ جائیے آپ وہاں پہ تو آپ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں سے پیسہ کماتے ہیں لیکن جو ہمارے آپ اس کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہاں کے جو ڈومیسٹک میچز ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو کھیلنا ہوگا ورنہ آپ کو جو وہ باہر کر دیا جائے گا انہوں نے ان کو باہر کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تراسی کے اندر یہ قسم کھائی کہ میں جیسے ہی اگر کسی اس پہ پہنچا وہ اپنے ہر انٹرویو میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس ملک میں جو کھیلوں کی تباہی آئی ہے یا کرکٹ ہاں ڈپارٹمنٹ وہ انڈپارٹمنٹ کی وجہ سے لوگیں یہ ہمارے ہیں بدقسمت ہی ہماری کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جس وقت ان کو وزیراعظم بنا دیا گیا انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس پورے ملکیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے اس کرکٹ کو بند کرنے کی قسم کھائی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ فوٹبال ہاکی اور دیگر جو کھیلوں میں لوگ حصہ لیتے ہیں نوجوان خاص طور پر سب بھی روزگار ہوئے ہیں سب بھی روزگار ہوئے ہیں اور یہ اگر جو آج اس حال پر پہنچے ہیں میں پورا یقین ہے کہ یہ ان کی بھی ان کو ہائی لگی ہے کیونکہ میں اپنے جو مشاہدے میں چیز آئی ہے یہ میں آپ کو سونی سنائی بات یہ میں نے انٹرنیٹ سے پڑھی ہے میں وہ چیزوں پہ نہیں آپ کو بتاتا میں نے خود گنے گار آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے کہ جو ایک بہت اچھا فرس کلاس کرکٹر تھا ایک جانا پہچانا نام تھا اس کو میں نے فوڈ یہ جو سرویسز ہیں جو گھروں پہ کھانا ڈیلیور کرتی ہیں اس کے اوپر میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا میں نے اس بچے کو پوچھا کہ تم تو اتنی اچھی کرکٹ کھیلتے تھے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں جس ڈپارٹمنٹ سے کھیلتا تھا میری نوکری تھی تو وہ ڈپارٹمنٹ کیونکہ بند ہو گیا تو میں نے مجھے اور کوئی کام آتا نہیں ہے تو میں یہ آپ لوگوں کے گھروں پہ کھانا سپلائی کرنا یہ ان کی مہربانی ہے یہ صرف ایک کام تھا میں آپ کو چاہوں تو اس طرح کی ایک اور ہزار چیزیں بتا سکتا ہوں کہ جو یہ کر کر کہیں جس کا نتیجہ اب حال یہ ہے کہ اب ان ان ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا واستہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کھیلو کے دو مو جو ٹیم ہیں ان کو دوبارہ بڑھنو جیسے یہاں کی جو بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے جو لوڈ شیڈنگ کر دی ہے انہوں نے بھی ایک فوٹبال کی ٹیم بنائی تھی انہوں نے بھی ایک کرکٹ کی ٹیم بنائی تھی اس کے اندر بہت سارے اچھے کھلاری بھی تھے اس ادارے نے بھی اس کو تو آپ کو پتا ہے موقع کی تلاش میں تھے وہ تو انہوں نے فوراں سے اس کو بند کیا وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے آخری جنہ کیا کہیں گے یاسر میں یہ یاد آیا وہاں ہمارے دو جوان شہید ہوئے ہیں اس کے اوپر جو ہے بہت اس کے بچوں کا اس کی بیوہ کا یا جو آتے آتے ٹیم لگتا ہے یہاں وہ پلچن میں ان میں وہ کب ہوگا تو اتجاز چل لاتا روڈ بلاگ اب وہ پولیس جو ہے اس ایریے کی اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھائے یا کیا الیکٹک کی وجہ سے اتجاز کھلوائے جگہ جگہ کیا الیکٹک کی وجہ سے اتجاز ہے کیا الیکٹک جو ہے اسی خوبی کیا ہے اس کے اندر جو ہمارے جو ہے سن گورنمنٹ نے اس کو سر کا تاج بنایا ہوئے فور ہی جو ہے وہاں سیاسی لوگ پہنچ جاتے ہیں اچھا وہ جب پہنچتے ہیں علاقہ بنونے بھی نہیں پہنچتے جب کے الیکٹک کے دفتر پہ جاؤ گے اور جس ایریے کی بھی جاؤ گے فوراں واقعی نمائندہ کے کھڑو جائیں گے اسے کھلوانے کے ایک سو چوالیس لگا دی جاتی ہے یہ بھی بڑا کام حال ہے آپ نے بہت 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 بھی انداز ہوتا ہے بھائی اتجاز کرنے کو تو حق ہے نا اتجاز ہوتا کہاں جا کے کرے گا بلکل ایسا ہی ہے چیلیں جی شہد صاحب بھائی بہت سارے اور معاملات تھے جس کے اوپر بات ہو سکتی تھی لیکن مدک کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی اس کے اوپر ضرور بات ہوگی میں آپ کا بڑا شکر گزاروں کہ آج آپ صبح کے بعد یہاں پہ تشریف لائیں ہمارے ساتھ شاملے گفتور ہے ایک بریک کے لئے کہا جا رہے جی اب دیکھ کے بعد سلسلہ جائے گا آپ دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام